اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے فروق ایدر آپ دیکھ رہے ہیں پاکیوتھ لرننگزو تو امید کرتے ہیں سب لوگ ہریت سے ہوں گے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے دیکھنا ہے کہ آپ اپنی پریزنٹیشنز کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں کیسے زیادہ اٹریکٹیو بنا سکتے ہیں تاکہ سمجھنے بھی آسانی ہو اور ایک اچھا سا ایمپیکٹ پڑے اور انٹرسٹنگ بھی ہو جائے کسی اپزرور کے لیے تو اس کی میں آپ کو پہلے ایک دو ڈیمو دکھا لیتا ہوں فار ایگزیمپل یہ میں نے سلائیڈز بنائی ہے اب یہ ٹاپک ہے ہمارا کا اپل آسیلیشن اب اس میں میں نے یہ کچھ موشن گرافکس میں نے ایڈ کی ہے ابھی تو یہ کہہ لیں کہ آپ ایزے پکچر نظر آ رہے ہیں لیکن ان کے لگانے کا ان کے ایڈ کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے آپ دیکھیں ابھی تو یہ بالکل سٹیٹک پکچرز ہے ٹھیک ہے میں یہ دکھا لیں تو یہ کچھ ہاس اٹریکٹیو نہیں لگ رہی ٹھیک ہے اب میں اس کو زیادہ اور زیادہ بہتر بنانے کے لیے کیا کرتا ہوں ان کو میں جب موشن میں لاؤں گا تو وہ بہت زیادہ اٹریکٹیو ہو جائیں گے فار ایگزیمپل جب میں اس کو سلائیڈز شیو کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ میپ کرنا شروع کر جاتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ بہت زیادہ ایک اچھا ایمپیکٹ دیتی ہیں دیکھیں جو کنسیٹ آپ دینا چاہتے ہیں اس میں بہت زیادہ اچھا ایمپیکٹ دے رہی ہیں یہ دیکھیں جیسے جیسے ٹاپک آڑا ہے ویسے ویسے اس کے ڈیلیٹڈ اینیمیشن وغیرہ ایڈ کی گئی ہیں تو یہ بہت اچھا ایمپیکٹ دیتی ہیں تو یہ آپ بھی اس طرح کر سکتے ہیں کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے بہت آسان کام ہے تو اس میں آپ کو میں سٹپ بتا دوں اب اس میں کیا کریں گے اس میں ہم ڈیزائن نہیں کریں گے بلکہ ہمارے پاس جو سٹاک میں جو ہمارے پاس اینیمیشن ہوں گی آپ کا ٹاپک کے ڈیلیٹڈ اس ہی کو ہم لیں گے تو اس کے لئے آپ نے سب سے پہلے جانا ہے فار ایمپل میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں فرض کریں یہ ایک پریزنٹیشن کی سلائیڈز ہیں اور اس میں جو مین ٹاپک ہے وہ ایسے لنڈر ٹھیک ہے تو اب ہم اس ہی کے ڈیلیٹڈ ہم ایڈ کرنے کی کوشش کریں گے تو ایدھر اب جو ایک اینیمیشن آنی چاہیے وہ ہونی چاہیے سلنڈر یعنی وہ اس ہی کے ڈیلیٹڈ ہونی چاہیے تو زیادہ تاکہ اٹریکٹیب لگے تو اس کے لئے کیا کرنا ہے سیمپلی آپ نے ٹاپک کو ذہن میں رکھنا ہے اچھا جس سلنڈر اور سلنڈر شیپ کے بارے میں کئی ہونا چاہیے تو اس کے لئے آپ نے جانا ہے یوٹیوب پر یوٹیوب پر آپ نے جا کے سرچ کر لینا میں نے سرچ کرنا ہے وہ ہے 3D جیومیٹری سلنڈر شیپ آپ اپنے ٹاپک کے لئے آسے ڈونڈ سکتے ہیں یہ آپ کی تھوڑی سی میند اس پہ لگے گی تھوڑی سا آپ نے اس پہ نہ آپ کو ریسرچ کرنا پڑے گا تو میں اس پہ کرتا ہوں تو اس پہ ریسرچ کیا آپ نے آپ دیکھیں اس پہ کافی ساری بڑی بڑی ویڈیوز بھی آ رہی ہیں دیکھیں یہ چوبیس منٹ کی آئے گئے اس طرح نہیں آپ نے کرنا آپ نے جو کم سیکنڈز والی ہو جس میں اینیمیشن ہوں بس اینیمیشن ہمیں چاہیے تو اس طرح کیا آپ کو مل سکتے ہیں گوگل وغیرہ سے بھی سرچ کر سکتے ہیں وہ جہاں سے بھی آپ کو مل جائیں ٹھیک ہے اب اس میں یہ دیکھیں یہ بلکو اکیس سیکنڈ کی اور یہ ایک اینیمیشن ہے یہ ہمارے کام کی چیز ہے اس کو ہم نے کیا کر لینا سیمپلی ہم نے کیا کر لینا ڈاؤنلوڈ کر لینا ڈاؤنلوڈ کر لینا کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے جانا ہے گوگل پر گوگل پر جا کے ہم نے سرچ کرنا ہے ویڈیو ٹو گف یہ گف ہماری اس میں کہہ لیے اینیمیشن ہے یا جو بھی یعنی موشن گرافکس ہوگا تو اس میں جو سب سے پہلی ویب سائٹ ہے یہ والی جو ایزی گف ڈاٹ کوم ایزی گف ڈاٹ کوم یہ آپ نے یہ جانا ہے بیس سائٹ ہے بہت اچھی یہ سائٹ ہے اب ادھر آپ نے کیا کرنا ہے جا کر آپ نے جو ویڈیو ڈاؤنلوڈ کیا یہاں تو اس کا url کر دے تاکہ وہ ڈریکٹ وہاں سے اپلوڈ کر لے لیکن اس سے بیسٹ میں آپشنی ہی دوں گا کہ آپ وہاں سے ویڈیو ڈاؤنلوڈ کر لیں اور ویڈیو کو آپ کوشش کریں کہ بہت کم اپنے سائز کے ساپ سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے کیونکہ اس میں جتنا زیادہ سائز ہوگا اس میں آپ کے لئے کمپلیکیشن زیادہ ہوں گی تو بے شک آپ ویڈیو ڈاؤنلوڈ کریں اس کا سائز ہے کمپریشن بھی آنلائن کر سکتے ہیں لیکن آپ کو کیا نام ہے موبائل سے کریں ویڈیو میٹس سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یا پھر آپ ویسے بھی آئی ڈیو وغیرہ اپشن دیتا ہے کوالٹی کے ساپ سے تو آپ نے مناسب کوالٹی کے ساپ سے ڈاؤنلوڈ کر لینی ہے جیسے کہ میں نے ڈاؤنلوڈ آلری کی ہوئی ہے تو میں ادھر سے سلیکٹ کر لوں گا یہ آگئی ہماری ویڈیو آگئی تو اس کو میں نے کیا سلیکٹ اب یہ سلیکٹ کرنے کے بعد میں کیا کروں گا ویڈیو کو اپلوڈ کر لوں گا اب یہ ویڈیو اپلوڈ ہونے کا جو ٹائم ہے وہ آپ کے انٹرنیٹ کی سپیڈ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے لینجو یہ ویڈیو آپ کے اپلوڈ ہوگی اب یہ سائٹ چوز کرنے کا آپ کو بینیفٹ کیا ہوگا میں آپ کو اس کا بینیفٹ بتا دوں وہ یہ ہے کہ اس میں آپ کو بہت سارے ٹولز دے دیتا ہے ٹھیک ہے یعنی آپ اس میں کلاب کر سکتے ہیں اپنی ویڈیو کو آپ اپنی ویڈیو کو روٹیٹ کر سکتے ہیں ریورس کر سکتے ہیں میوٹ کر سکتے ہیں اور اس میں آپ ری سائز بھی کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کے پاس شروع ہوتا ہے یہ ویڈیو کو گفت میں بدلنا ہے یا مطلعی فارمٹس میں دوسرے میں آپ کر سکتے ہیں سب ٹائٹلز ایرز کر سکتے ہیں تو اس میں ہمارا جو کام ہے وہ ہے گفت کو جو ویڈیو کا ہے گفت میں ہم نے کنورٹ کرنا ٹھیک ہے تو ایدھر ہم نے ویڈیو اپلوٹ کر دیا اب ہم کیا کریں گے اس میں اگر آپ کو کٹ کرنا ہو یعنی ویڈیو بہت بڑی ہے ٹھیک ہے تو اس میں سے ہم نے اپنے پارٹ کو بس لینا ہے یا پھر موشن ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے پارٹیکلر ٹائم ہمارے پاس اس میں موشن آئے تو آپ سیمپلی کٹ پہ جائیں ویڈیو کٹ آئے گی ادھر آپشن ادھر آجے گا آپ کا سٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے آپ کا جو اینڈ پوائنٹ ٹائم ہے وہ کیا ہونا چاہیے میں ادھر چلے ٹین کر لیتا ہوں یہ آگیا ٹین کیا اب اس میں میں نے کٹ کر دینا ٹھیک ہے یہ کر لینے کے بعد کیا کرنا ہے میں پھر اس کو کنورٹ کروں گا کہ اس میں یہ ہمارے پاس فائنل رزلٹ آ گیا کہ دس سیکنڈ میں کنورٹ ہوگی ٹھیک ہے اب سیمپلی کیا کرنا ہے یہ ہمارے آگئی گف آگئی یعنی یہ ہمارے پاس یہ رزلٹ آپ دیکھ لیتے ہیں آپ نے اپنے ساب سے کر لینا اس میں تو اتنا ہمارے لی مناسب ہے اس کا سائز بھی دیکھیں کتنا کام ہو گیا صرف چند کے بیز میں رہ گیا تو اس کو گف میں کنورٹ کر لیں گے ادھر ایک چھوٹا سا کلک کر لینے سے تو گف میں کنورٹ ہو گیا تو ادھر ہی یہ نیچے شو ہو جائے گا دس تھوڑا سا ٹائم لگے گا اور بہت ہی آسان وے آئی ہے اور کوئی اس میں کوئی اچھا کوئی لیپ ٹاپ کی ضرورت نہیں ہے کوئی سوٹویر ہے آپ کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے ایک آپ نے کلک کرنا ہے اور یہ آپ کا سارا کام ہو جائے گا تو یہ آپ کے پاس آ رہی ہے آپ کی آٹپوٹ آ چکی ہے تو اس رنگ کو آپ نے کیا کرنا ہے سیمپلی یہاں سے سیو کرنا ہے سیو پہ کلک کریں گے آپ کی ڈاؤلوڈ ہو جائے گی اب یہ در فارمٹ آپ دیکھ لیں یہ ہمارے پاس گف فارمٹ ہے ٹھیک ہے یہ ویڈیو نہیں ہے یہ گف فارمٹ بن چکا ہے یعنی اینیمیشن ہماری بن چکی ہے تو میں محسوس ہوتا آپ کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے تو سیمپلی اب کیا کرنا ہے اب ہم نے اس کو اس سلائیڈ میں ایڈ کر دینا تو میں کیا کروں گا سیمپلی ڈرائگن 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 یعنی یہاں سے اٹھائی لیفٹ کلک کرتے ہوئے دبا کے رکھنا ہے اس کو اٹھا کے جو سلائیڈ ہوگی ایدھر سلیکٹ کرنا ہے دل رہا کے بس تو اب اس کا فائنل زل دیکھ لیتے ہیں دیکھیں ہمارے پاس یہ آگی ٹھیک ہے بہت اچھی لگ ایک اچھا ایمپیکٹ ڈالتی ہے اس کے ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں یہ تو گیا میں پاس گف اگر ویڈیو اور گف میں درہ فڑک ہوتا تھوڑا سا تو آپ اس میں دیکھ لیں کہ یہ ہمارے پاس جو ویڈیو ہے نا وہ اس میں اور یہ فڑک ہوتا ہے گف میں آپ کو ایک ایڈوائیس ہی دوں گا کہ آپ نے گف چند سیکنڈ اس کے ہی بس کرنی ہے یعنی گف یہ نہیں ہے کہ آپ نے بہت بڑی زیادہ ویڈیو کو آپ نے گف میں کنورٹ کرنی ہے بس آپ نے اپنے ریلیٹی ایموشن کے حساب سے آپ نے کرنی ہے ٹھیک ہے جس میں میں اس میں یوز کیا کہ سلنڈر کیا ہوتا اس کی شیپ جتنے میں آ جاتی تو میں نے چپ کر بس اتنا ہی یوز کیا ہے بجائے اس کے میں نے بہت بڑی بڑی انیموشن یوز کیا اور یہ اسی کو ریپیٹ کرتا رہے گا ٹھیک ہے تو آپ نے اسی طرح سیلیکٹ کرنا ہے باقی اگر آپ چیزوں کو ایکسپلین کرنا ہے پریزنٹیشن میں تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں یہ ویڈیو کو اپنے ایڈ کرنا ہے وہ سیمپلی آپ جب پریزنٹیشن آپ دے رہے ہوں اس کو آپ کرنا ہے تو آپ اس کو میوٹ کر کے اگر آپ کرنا چاہتے اس کو میوٹ کر دے ویڈیو کو پلے کرتے ہو آپ ساتھ ساتھ بتا سکتے ہم پریزنٹیشن پریزنٹ کر سکتے ہیں یہ بہت ایک اچھا اپریشن ڈالتا ہے بجائے اس کے آپ صرف بولتے جائیں کچھ چیز شون آرہی ہو اب بہتر طور پر آپ اچھے سی پریزنٹ کر سکتے ہیں اب بات آگی کہ آپ چیز چیز چاہیے وہ آپ کے ٹاپک پر ڈیبینڈ کرتے ہیں اور وہ آپ نے سرچ کر نیا بہت آسان طریقے سے آپ اس طرح کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں یہ آپ کے لئے حل فل رہا ہوگا تو اگر ویڈیو اچھے لگیا ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا اور کمنٹ سیکشن میں مجھے لازمی بتانا ہے کہ کوئی سجیشن ہے تو اور زیادہ میں بہتری لاؤں گا آپ مجھے لازمی بتانا تو انشاءاللہ ملتے ہے نیکس ویڈیو بتا ہیار رکھے گا گوڑ لگ اور پھر انشاءاللہ ملتے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ